میرا نام سید شوکت علی ہے سکول ایشٹینڈ اردو جللہ پرچتہ ہے سکول کولکلور گنٹو ڈسٹک میں میں کام کرتا ہوں اب میں آپ کے سامنے جماعت نہو میں ایک مرسیہ جب کربلا میں اترتے اتحار لوٹ گئی اس کی مطالب بولنے جا رہا ہوں اصل مرسیہ مرنے والے لوگوں کی تاریف و تحسوس میں پڑی جاتی ہے اور یہ جو مرسیہ ہے کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو جو ثانیہ ہوا ہے اس کے مطالب یہ لکھی رہی ہے جب کربلا میں اترتے اتحار لوٹ گئی یعنی سب آل احمد مختار لوٹ گئی بارگاہ حیدر کرار لٹ گئی بلکل حسین پیاسے کی سرکار لٹ گئی بے داد لشکر عمر نابکار سے سادات نکل خیمت زہرہ مزار سے کٹوا کے سر جو شاہ شہیدہ ہوئے حسین یعنی خدا کی راہ میں خربا ہوئے حسین مختار کار خان ازدہ ہوئے حسین فخر زبی وفید صبحا ہوئے حسین تھا وقت اثر بھائی سے زینب جو چھٹ گئی مغرب طلق حسین کی سرکار لٹ گئی مختل کے سامنے حرم آ آ کے گل پڑے اور پہلوں میں بچے بھی غش کھا کے گل پڑے ایک جا ستار خاک پہ زہرہ کے گل پڑے عابد وفور زعف سے تھرہ کے گل پڑے آیا نہ کوئی غص سے اٹھانے کے واسطے زنزیر لا یسمر پہنانے کے واسطے اس مرسیہ کو شاعر دبیر نے کربلا کے واقعے کو آنکھوں دیکھا منظر کے طرح پیش کیا ہے عزید کی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان والوں پر انتہائی ظلم اور زبردستی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور اسلام کی تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اصل میں شہادت شہینشاہ رکھتی ہے اس کے بعد اس واقعے میں کچھ جب معلوم ہو جاتا ہے خواتین کو اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام عباس رضی اللہ تعالیٰ اور علی ازگر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا اطلاع جب ملتی ہے تو وہ رو رو کر زمن پر گر پڑتے ہیں اور اس کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کمزوری کے مارے انتہائی غشتہ کر زمن پر گر پڑ جاتے ہیں اور ظالموں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھوں میں زنزیر گلے میں توخ ڈال دیتے ہیں تو ایسی سمعے میں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ظالموں سے آئی ظالموں میں نے کیا غلطی کیا ہے میں نے کیا خطا کیا ہے کیوں آپ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں میرے پیروں میں بیڑیاں اور زنزیر ڈال کر لے جا رہے ہو اس طریقے سے پوچھتے ہیں تو یہ لشکر فوج لشکر یزید کی فوج بولتی ہے نئے آپ کو اسی طریقے سے یہ بیڈیوں کے ساتھ ہی شام تک لے کر چلے جائیں گے یہ ہے یہ حضرت عالی حسین رضی اللہ تعالیٰ پر کیا گیا ظلم اس ظلم کے واقعہ کو مرسیہ کے شکل میں شائر دبیر میں شائر دبیر نے ایک بہترین انداز میں ہمیں پہنچایا ہے اس سے ہمیں صدق ملتی ہے کہ اسلام کے اندر حق و باطل کی جو لڑائی جو جنگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہے خیامت کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبخاموز عبرتاموز واقعہ ہے کہ جب کبھی اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کمزوری کا معاملہ آتا ہے تو وہاں حق پر ہم ٹھیرنا ہے حق کا ساتھ دینا ہے ظلم کو دبانا ہے اور ظلم کو دنیا سے مٹانے کے لیے کوشش کرنا ہے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ سبخ ملتا ہے خدا حافظ